السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدہ سو آگا تھا جو نئے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں مدرسہ میں صدر اور سیکریٹی کی نیوکت یہ بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہے کیونکہ کافی جدو جہد کے بعد آخر کار بہت ہی اچھے طریقے سے مدرسہ میں صدر اور سیکریٹی کو نیوکت کر لیا گیا ہے تو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو ویڈیو کو آپ تھوڑا سا بھی سکیپ نہ کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ اراریہ کمیٹی کی تشکیل نو شفافیت کے ساتھ مکمل یعنی کمیٹی کی جو تشکیل رکھی گئی تھی وہ اچھے طریقے سے ادا کر دیا گیا اچھے طریقے سے صدر اور سیکریٹی کو نیوکت کر دیا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر سے محمد نوشاد عالم صدر اور محمد مہتاب عالم سیکریٹی منتخب کیونکہ کافی جد و جہد ہو رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی مدارس میں صدر اور سیکریٹی کو نیوکت کرنے کے لیے کافی لڑائی جھگڑا بھی کہیں کہیں پر ہو جاتا ہے اس لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبھی لوگ نیوکت کے لیے کافی گو کے لوگ وہاں پہ شامل تھے گو کے لوگ کیونکہ صدر اور سیکریٹی کو بنایا جاتا ہے وہ اس میں کافی لوگ ممبر ہوتے ہیں وہ ممبر پھر چنتے ہیں کہ ان کو صدر اور سیکریٹی بنانا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسہ اسلامیہ یتین خانہ جو عراریہ کا کافی پرانا مدارس ہے تو یہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ یہاں پہ عراریہ زلہ کے ہیٹ کوارٹر کے قلب میں واضح معروف و مشروف قدیم دینی تعلیم و تربیتی اور بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بوٹ سے ملحق ادارہ مدرسہ اسلامیہ یتین خانہ عراریہ میں انتظامیہ کمیٹی کی تشکیل لوگ کے لیے محمد نوشاد عالم کی صدارت میں ایک عوامی نششت مناقض ہوئی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بوٹ سے یہ ریجسٹڈ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ صدر کے لیے ایک عوامی نششت رکھی گئی صدر اور سیکرٹی کو چننے کے لیے عوامی لوگوں کو بلائے گئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس بھائی صاحب کو بھی بلائے گیا تاکہ وہاں پہ جدوجہد کی بات نہ ہو لڑائے جھگڑا وہاں پہ نہیں ہو اور یہاں پہ آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں محمد نوشاد عالم کی صدر میں ایک عوامی نشت مناقض جس میں بطور الیکشن انچار پروفیسر شمس جاویز سابق پریسپل الشمس مالیہ کالیج اور مدرسہ ٹیچر اینڈ ویل فیر اسوسیشن ارریا کے جنرل سیکرٹی ماشٹر مظفر نسیم کی مشترکہ تعاون اور بطور میمان خصوصی پروفیسر اکبال حسن ماشٹر دین رضا اور دین رضا اختر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاحبی یہاں پہ سارے لوگ وہاں پہ پہ پہنچے تھے جن کا یہاں پہ نام لکھا باہو بتایا گیا ہے کہ مدیر رضی احمد انہا کی جدوجہد سے مذکورہ عمل پوری شفافیات کے ساتھ اور بحسن و خوبی انجام پذیر ہو گیا جس میں سیکڑوں رائے دہندگان اور مدسہ کے حلقہ کے لوگوں کے باہمی اتفاق سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ یہ جو مسئلہ تھا میں اس کے اوپر کافی ویڈیو بنا چکا ہوں کافی دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا سیکریٹی اور صدر کو لے کر کیونکہ میں اس کو لے کر کافی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کہیں بھی صدر اور سیکریٹی کو نیوک کیا جائے وہ اچھے طریقے سے یعنی کہ صحیح طریقے سے صدر اور سیکریٹی کو نیوک کیا جائے کہیں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ آگے یہی دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا کہ وہاں پہ سیکڑوں رائے دہندگان اور مدستہ کے حلقہ کے لوگوں کی بہم اتفاق سے یہ مسئلہ حل ہو گیا انتظامیہ کمیٹی کے لیے دو دعوے دار ٹیم تھی موجودہ کمیٹی صدر نوشاد عالم اور سیکریٹی مہتاب عالم کے علاوہ دوسرے فریقے دعوے دار نور عالم اور ماسٹر سمشل ہدا تھے دیکھیں یہ جو تھے یعنی کی پاسٹ میں یعنی کی ماضی میں بھی محمد نوشاد عالم اور مہتاب عالم سیکریٹی اور صدر تھے بٹ پھر سے کچھ لوگ نے وہاں پہ کھڑے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مجھے بنایا جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو دعویہ کر رہے تھے اس میں نور عالم صاحب تھے اور ماسٹر شمشل ہدا تھے مجلز انتظامیہ کے انتخاب کے لیے مدرسہ کے جوان سال اور دو اندیش پرنسول مولانا شاہد عادل قاسمی نے ایک نمونہ پیش کیا اثر انتظامیہ کی تشکیل کے لیے پہلے ممبر شب کے محمد چلائی جس میں سترہ اگر سے ستائیس اگر دوہزار تئیس تک کافی جدو جدے ہیں سترہ اگر سے یہ شروع ہوئی تھی ستائیس اگر دوہزار تئیس تک فی چھ سو اٹھارہ لوگوں نے حصہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں نے صدر اور سیکریٹی کو بنانے کے لیے ممبر کو نیوکٹ کرنے کے لیے کافی لوگ وہاں پر پہنچے کیونکہ مدرسہ اسلامی یتیم خانہ آریا کے تیاب نسپل مولانا شاہد عادل قاسمی نے بہار مدرسہ جوکیشن بورڈ کو اصول و زوابط کے مطابق اعلان عام نکلوا کر کمیٹی کی تشکیل لو میٹنگ میں شرکت کی گزارش کی تھی دیکھیں جو مولانا عادل قاسمی ہے جو پرسپل ہیں یتیم خانہ کے انہوں نے بہار مدرسہ بورڈ سے ریکویشٹ کیا تھا ان سے نوٹس نکلوایا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اصول و زوابط کے مطابق اعلان عام نکلوایا تھا انہوں نے ایک انکوائری نکلوایا تھی کمیٹی کی تشکیل کو لے کر میٹنگ کو لے کر شرکت میں گزارش کی تھی اور گزشتہ اتوار کو اعلان کے مطابق انتظام تشکیل کے لیے عوام الناس کو مدعو کیا گیا تھا اور اسی اعلان عام کے مطابق مدرسہ اسلامیتین خانہ وسیع و ایرازی کیمپس میں واضح جناب نظر جامعہ مسجد کے سحن بہار اسٹیٹ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کے دوہزار بائیس کے ذابطے کے مطابق امیٹی کی تشکیل نو کی کاروائی شروع ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوہزار بائیس میں جو صدر اور سیکریٹی کی نیوکتی کا پروسیس اسی پروسیس سے چنا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے بتایا جا رہا ہے کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ پٹنا کے دوہزار بائیس کے ذابطے کے مطابق کمیٹی کی تشکیل نو کی کاروائی شروع ہوئی پرانی کمیٹی کی بہتر کارکردگی اپنے فرائض کو منصبی کے یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ جو پرانی کمیٹی کو پھر سے نیوکت کیا گیا اس میں کافی لوگ وہاں پہ دیکھ سکتے بتایا گیا ہے کہ چھ سو اٹھارہ لوگ شامل تھے ممبہ تھے اس میں نیوکت کرنے کے لیے تو آخر کار کافی اچھے طریقے سے اچھے محول میں صدر اور سکریٹی کو نیوکت کر دیا گیا یہ بہت ہی بڑی خوشکبری کی بات پورے بیہار کے لیے کیونکہ اگر اسی طریقے سے صدر اور سکریٹی نیوکت ہوتے رہیں گے تو بہالی کا جو راستہ بہت ہی آسان ہوتا جائے گا کیونکہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کچھ جگہ پہ لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے اس کو لے کر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے تو ایک بھائی ساکا کمنٹ بھی آئے کہ آپ بھی بیہار مدرسہ کے کچھ مدارس کو آپ بیدنام کر رہے ہیں میں بیدنام بالکل بھی نہیں کہ جو جس طریقے کا آتا ہے اس طریقے کو لے کر میں بات کو اٹھاتا ہوں کیونکہ اگر آپ گلت کیجئے گا تو میں ضرور بات کو اٹھاؤں گا اگر کوئی صحیح کرتا ہے تو میں اس کے لیے کافی دات دیتا ہوں اس کا میں پورا کا پورا ویلکم کرتا اب یہاں پہ یتیم خانہ میں اچھے طریقے سے کمیٹی اور صدر کا منتخب کیا گیا ہے تو یہ مبارک بات کے مستحق ہے بٹ کہیں پہ لڑائی ہوتی ہے تو میں وہاں پہ بات کو ضرور اٹھاؤں گا کیونکہ صدر اور سیکریٹی کا منمانی بلکل بھی چلنے نہیں دوں گا کچھ ہو جائے میں اس کے لیے لڑوں گا کیونکہ مجھے کافی میسج بھی آتا ہے کہ سر اس کے لیے اب بات اٹھایا کیجئے اس کے لیے لڑا کیجئے صدر اور سیکریٹی بہت ہی منمانی کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آ صدر اور سیکریٹی کی نیوکت ہوتی رہی تو بیہار مدرسہ وہ کافی اچھے طریقے سے آگے جائے گا اور یہ بہت ہی بڑی خوشکبری کی بات پورے بیہار کے لیے کیونکہ مدرسہ اسلامی عطیم خانہ کافی بڑا ادارہ ہے اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے صدر اور سیکریٹی کو منتخب کر دیا گیا اب بحالی کا پروسس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا نیای نیاوالی کے حساب سے یا پھر اسی حساب سے اس مدارس میں جتنی بھی بحالی وغیرہ آئے گی وہ شروع ہوگی تو پوری کی پوری جنکاری آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر ملے گی تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرسکر کرئیے تھے آج کی ویڈیو